اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے دین کی شکل میں انسان کی زندگی محفوظ کر دی ہے یہ دین جو ہے یہ دین انسان کی زندگی کا نام ہے انسان کی انسانی فترتی زندگی کا نام ہے یہ نہیں ہے کہ تُو انسان ہے تیرے اوپر کوئی چیز لا دی ہے اللہ نے نہیں تیری زندگی کا انسانی زندگی کا نام دین ہے اگر دین کے مطابق کو چلا ہے تو تیری زندگی انسانی ہے اگر نہیں چلا تو تیری زندگی انسانی نہیں ہے اس کا فکر کر اور انسان بن کر زندگی گدارے گا انسان بن کر زندگی گدارے گا تو میں اس پر تجھے دو انعام دنیا میں دوں گا دو انعام آخرت میں دوں گا دنیا میں دنیا میں دو انعام کیا دوں گا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں کہوں گا میں تیرا ہو گیا ہوں تو میرا ہو گیا ہے میں دیرے ساتھ ہوں ہر وقت ساتھ ہوں جب مردیاں پکان لیں اللہ کی معیب یہ سب سے بڑا انعام ہے یہ انسان مال کو لینے کے لیے ساتھ لینے کے لیے مرد کرتا ہے ملک کو لینے کے لیے مرد کرتا ہے زمین کو ساتھ لینے کے لیے مرد کرتا ہے اکثریت کو اپنے ساتھ لینے کے لیے مرد کرتا ہے ان چیزوں کو ساتھ لینے کے لیے مرد کرتا ہے یہ سب غیر انسانی قصہ ہے اصل چیز اللہ کو ساتھ لیتا ہے کافر اور مسلمان کا ساتھ یہ ہی ہے کہ مسلمان اللہ کو ساتھ لینے کے لئے میں کرتا ہے اور کافر کافر اللہ کو چھوڑ کر ہر چیز کے پیچھے دوڑتا ہے جب مسلمان اللہ کو ساتھ لے لیتا ہے تو پھر اللہ تعالی اللہ تعالی ہر مشکل میں اس کو راحت اور عام دے لیتے ہیں تو ایک ارام تو دنیا میں اللہ کا ساتھ ہونا ہے ہم اللہ کے ساتھ ہونے کو کو انام نہیں سمجھتے ہم ہی در بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں مسلمان جب اللہ کو ساتھ لے کر چل رہے تھے تو دنیا کی کوئی بڑے سے بڑی طاقت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی مسلمان جب اللہ کو ساتھ لے کر چل رہے تھے تو دنیا کی کوئی طاقت سامنے نہیں ٹھہر سکتی جب اللہ کو ساتھ خارکتو ہم نے یہاں چھانے ڈالتی ہے وہ خلافت کی حقیقت کو جانتے تھے یہ خلافت جو ہے اس کا مانک جائے اللہ کی معید اور اللہ کی خلافت تو دنیا میں دو انام اللہ کی معید اور اللہ کی خلافت اور آخر میں بھی دو انام آخر میں بھی دو انام ایک انام کیا ہوں ایک انام ہے جنت زمین و آسمان سے بڑی جنت یہ ایک انام ہے جنت مگر چھوٹا انام ہے ہرائی نام اللہ کا درباری اور مقصائر ہونا ہے ان المتقین فی جنات و نام فی مقعد صدق اندہ ملیک مقتدر اللہ کا درباری اور حمنشیر ہو جاتا ہے حدیث میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے اندر قیامت کے اندر انبیاء علیہ السلام کے ممبر اور کرسیاں لگی رہے ہوں گی اور انبیاء علیہ السلام مجھ سے بیٹھے ہوں گے تو فرشتے 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 میری امت کے آدمیوں کو لا کر ان کے برابر بٹھانا شروع کریں گی انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ نبی تو ہے نہیں نشانِ نبوت بھی نہیں ہے ان کو یہاں لا کر تم کیوں بٹھا رہے ہو تو اس کے جواب میں وہ کیا کہیں گے فرشتے جواب میں کیا کہیں گے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی امت کے بھولوں ہیں جو تمہاری طرح تمہاری طرح گلیوں میں پھرتے تھے مخلوق میں جاتے تھے ان کو اللہ کے لیے اللہ کا بنانے کی کوشش کرتے تھے رات دن اس محنت میں لگے رہتے تھے ان کا مرنا جینا اسی کے لیے تھا اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو بھی انبیاء کے نشتوں کے برابر میں اٹھاؤ